ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آج یہ تاریخ ہے 26 سپٹیمبر 2021 اتوار کا دنہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اگلے ویک کا مارکٹنگ انالیسز اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں نئے ٹریڈرز جو کہ بلکل نئے ہیں اور وہ چینل کو جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے ایک بلکل سٹارٹ سے ایک الگ سے کورس شروع کیا ہے ٹریڈنگ کورس بلکل بنیاد سے یعنی بیسک جو چیزیں وہ بتانا شروع کیا ہے میں نے اور اس کے لیے میں نے چینل کی اوپر پلی لسٹ بھی بنا دیا ہے فور ایکس فار بگنرز کے نام سے تاکہ ان کو جھونڈنے میں آسانی رہے ایک ہی جگہ پہ ساری جو کورس کی ویڈیوز ہیں وہ کٹھی ہو جائیں تو وہ ایسے لیسن وان لیسن ٹو اس طرح سے کر کے وہ ہوں گی تو وہ جو نئے ٹریڈرز جوائن کرتے ہیں بلکل سکریش سے جنہوں نے سٹارٹ کرنا ہے وہ وہاں سے پہلے لیسن سے اپنی جو کورس ہے ٹریننگ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے ٹریڈرز ہیں جو چینل جوائن کرتے ہیں وہ پلیز فاریکس فارس ٹیپ کے نام سے بھی ایک پلی لسٹ بنی ہوئی ہے جس میں ساری ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جو آپ تک لانچ ہو چکی ہیں سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کمنٹس میں فلانے ٹوپک پہ ویڈیو بنا دیں حالانکہ وہ ویڈیو پہلے سے موجود ہوتی ہے تو پہلے آپ پلی لسٹ میں جا کے پلیز جوائن کر رہے ہیں لوگ وہ وہاں سے ویڈیو پلی لسٹ میں چیک کیا کریں اگر ٹوپک ہر کا لکھا ہوتا ہے نام کے ساتھ ویڈیو کا تو اگر وہ ویڈیو وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر مجھے بتا دیا کریں تو میں کوشش کروں گا اس ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کی لیکن زیادہ تار کومنٹس میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی ٹوپک پہ ویڈیو جو آلریڈی موجود ہوتی ہے وہاں پہلے سے یہ دوسرا جو میں بہت لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی سگنل سرویس شروع کروں یا اس طرح کی کوئی ٹیلیگرام چینل وغیرہ دیکھیں ہر روز انالیسس کیا کروں دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سگنل سرویس سے جان شروعانے کے لیے آیا ہوں اس میدان کے اندر وہ ٹوٹل سگنل سرویس کی ٹوٹل محتاجی ہے جس میں آپ ایک دھیلے کی کوئی چیز نہیں سیکھتے اور سگنل سرویس اگر چھ مہینے بعد ایک سال بعد کسی کی باند ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے یہ میں جو مارکٹ انالیسس اور اپنی سٹریٹیجی آپ کو سکھا رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سگنل سے زیادہ بہتر ہے اور آسان ہے اس میں میں آپ کے ساتھ مارکٹ انالیسس شیئر کرتا ہوں اور پھر ٹریڈنگ ریزولٹ بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ویک کے اندر تو وہ آپ یقین کریں گے بہت سارے لوگ اس کو آپ سیکھ کے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں وہ پروفیٹبل ٹریڈرز بن چکے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کے خود کیا سیکھنے کا بھی بیچ میں جو ہے وہ ایک چیز موجود ہے آپ اس میں خود سیکھیں گے بھی جو میں سٹریٹیجی جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور محنت کریں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل سے سیکھ کے ٹریڈنگ اور یہ مارکٹ انالیسس اور پھر ٹریڈنگ ریزولٹ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں تو یہ ایک سگرل ہی ہے نا ایک طرح سے فرق صرف یہ ہے ایک تو یہ فری میں ہے میرے خیال میں اس لیے فری والی چیز بعض لوگوں کو زیادہ اچھی نہیں لگتی جب تک کہ وہ پیسے نہ کئی برباد کر لیں اور دوسرا تھوڑا سا اس میں خود بھی سیکھنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ شاید کچھ لوگ کرنا نہیں چاہتے بہلا آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں دو سیکنڈ کا پاوز لے رہا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل ابھی ترک سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ریڈ سا ہوگا وہ پریس کر کے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ویڈیو ان کو فوراں پتا جال جائے کہ آگی ہے نئی اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں اگر ویڈیو پساند آئے تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانے بائید اوے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مجھے دوسری بار ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے میں ایک بار بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیو کے اندر میں ایک بار بنا چکا ہوں صبح اور جب میں نے دیکھا بعد میں تو اس کی آواز ہی کوئی نہیں تھی پتہ نہیں کیا وہ آواز نہیں آ رہی تھی پھر مجھے دوبارہ بنانی پڑ رہی ہے تو چلتے ہیں جی ان ایکشن ٹھیک ہے جی آج اپنا پہلا پیئر ہے جی آج کا نیس وان انڈرڈ فور آور کا اگر ٹائم فریم ایک میں اور آپ کو بتاتا چلوں لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کون سا ٹائم فریم اچھا ہے اور ٹاپ ڈاؤن انالیسس وغیرہ جو چھوٹے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فور آور سے لے کے تو نیچے نیچے جو ہے نا اپنی ساری جو ٹریڈنگ ہے جو مارکٹ انالیسس وغیرہ ہے اس کو رکھا کریں کیونکہ ڈیلی پہ بہت تجربے کار ٹریڈر کوئی ہو تو وہ تو ٹھیک ہے ہلوہ ڈیلی اور اس سے اوپر جائیں گے ویکلی پہ دو ازارت ہے تو آپ کنفیوز ہی ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ کمپلی ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ پکچر نظر آئے گی ڈیلی کے اوپر جو کہ نیچے باقی ٹائم فریمز کے مقابلے میں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فور آور اور اس سے نیچے نیچے رہیں اب نیس وان ہنڈرڈ جو ہے فور آور پہ ہم د دیکھیں تو اس کے جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے جا رہا ہے یہ سٹرکچر بریک ہوا یہاں پہ پریویس جو لیول تھا سٹرانگ سپورٹ لیول وہ نیچے بریک ہوا اور اب یہ اس کو ری ٹیسٹ ایک بار ری ٹیسٹ کر کے تھوڑا سا نیچے گیا اور دوبارہ ری ٹیسٹ کر رہا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ یہاں پہ اس کے ڈبل ٹاپ بنانے کا بھی چانس ہے وان آور پہ اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی موریٹر کر سکتے ہیں اس کو یہ ٹرینڈ لائن آپ نے یہ پہ لگا لی اور یہ جب یہاں پہ ویک ری جیکشن چھوڑ کے اگر اس میں نیچے جانا ہوا تو پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے ویک ری جیکشن کا ٹرینڈ لائن کے بریک ہونے کا یہ لیول بھی پروس نہیں ہو سکے گا اور مومنٹم کینڈل اگر بنتی ہے بیریش کینڈل اچھی والی تو اس کے اس طرح سے نیچے جانے کا جو آلرڈی میں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے جانے کا چانس ہے اور یہ اس طرح سے یہاں ایک اور کنفرمیشن بھی اگر یہ یہاں سے نیچے جاتا ہے تو ڈبل ٹا ڈبل ٹاپ والی کنفرمیشن بھی ڈبل ٹاپ کے اوپر میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں یہ ایک ٹاپ ہو جائے گا اگر یہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو اور یہ دوسرا ٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں نیس وان ہنڈرڈ کو نیکس پیئر ہے جی یو ایس فائیو ہنڈرڈ ایس این پی فائیو ہنڈرڈ بھی اس کو کہتے ہیں اس کا بھی آپ دیکھیں فور آور پہ ٹرینڈ نیچے کی طرف چال رہا ہے اور یہ پریویس لیول اس کا یہ تقریبا سیم طریقے سے چلتے ہیں مارکٹ یو ایس فائیو ہنڈرڈ اور نیس وان ہنڈرڈ نیچے کی طرف بریک ہوا اور اب یہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ نا مارکٹ کچھ عجیب سی ہوئی پڑی ہے یعنی یہ کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ دو چانسز ہیں یہ اگر تو نیچے پروپر بریک ہوتا ہے تو یہ اس کے نیچے پھر جانے کا چانس ہے پروپر مومنٹم کینڈل اور ویکڈ ایجیکشن وغیرہ کے ذریعے لیکن یہ آپ پتہ نہیں یہاں ہو سکتا ہے کنسولیڈیشن میں چلا جائے یا پھر اگر اس کا اوپر یہاں پہ جانے کا چانس ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پھر جو پریویس سٹرکچر ہے آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بریک کرنے کا یہاں سے ٹھیک ہے اگر تو اس نے اوپر کی طرف جانا ہے تو اور پھر یہاں سے وہ یہ نیچے والا سیٹ اپ تو پھر کینسل ہو جائے گا ظاہر ہے انوائلڈ ہو جائے گا پھر یہاں سے بریک اور ری ٹیسٹ کا سٹرکچر دیکھنا پ چانسز یہ ہیں کہ اگر یہ یہاں پہ نیچے کچھ پراپر نیچے بریک ہوتا ہے تو پھر یہ نیچے کی طرف جانے کا چانس ہے اس کا نیکس پیئر ویٹریڈرز گولڈ گولڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت گولڈ جو ہے وہ اگر ہم تھوڑا سا ڈیلی پہ جا کے نظر ڈالیں تو یہ جو بلیک آپ کو کلر کی لائنز نظر آ رہی ہیں نا یہ اس کے مختلف سپورٹ اور ریزیسٹنس کی لیولز ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت میں تھوڑا سا یہ ہٹ آ دوں تا کہ آپ کو نظر آئے سہی طرح ٹھیک ہے جی یہ آپ آپ دیکھیں گے اس کی لیول کی اوپر اس وقت یہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو بلیک لائن میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر اب اگر ہم فور آور کی اوپر جائیں تو اس کے یہاں پہ فور آور کی ایک ٹرینڈ لائن بھی یہ جو پرپل سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ فور آور کی ٹرینڈ لائن کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا فیل حال تو یہ یہاں تک پہنچا ہے اور اب اس وقت ہے یہ یہاں پہ دیلی کی سپورٹ لیول کے اوپر کی لیول کے اوپر اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اب اس کے یہاں پہ دو سیناریوز ہو سکتے ہیں جی اگر تو یہ یہاں پہ وکس چھوڑتے ہوئے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتا ہے ہم اس کو وان آور پہ جا کے بھی مونیٹر کر سکتے ہیں اگر تو یہ وان اور کی ٹرین لائن ہے اگر تو یہ اس کو یہاں سے اوپر بریک کرتا ہے تو اس کے اوپر کم از کم یہ اس سٹاپ لاؤس ادھر آ جائے گا اور یہ کم از کم تو اس جو ٹرین لائن ہے 4 آور کی یہاں تک اس کے جانے کا چانس تو ہو گئی ہوگا اور اس صورت میں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اس طریقے سے بریک ٹرین لائن کی بریک اور ری ٹیسٹ اور اس طرح کرتے ہوئے ٹھیک ہے اگر یہ نیچے کی طرف بریک کرتا ہے تو پھر آپ نے اس کا نیچے کی طرف اوپر والا انویلڈ ہو جائے گا سٹرکچر پھر آپ نے نیچے بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ اور پھر وہ جو طریقہ ہے ہمارا بریک اور ری ٹیسٹ کا پھر اس طریقے سے یہ موو کرے گا تو یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں دونوں سیناریو ہم نے بیسکلی مارکٹ میں زبردستی گھسنا نہیں ہوتا ہم نے مارکٹ پریڈکٹ کرنی ہوتی ہے کہ بس اندازہ لگایا اور اس کے اندر گھوس گئے ہم پرائس ایکشن کا ویٹ کرتے ہیں جس طرف مارکٹ ہمیں لے کے پھر جانا چاہے ہم اس طرف نکل جاتے ہیں نیکس پیر ہے ٹریڈرز اینڈی جی پی وائے وان آور کا ٹائم فریم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریویس کی لیول بریک ہوا ہے اوپر کی طرف یہاں پہ یہ جب مارکٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھی تو یہ ریزسٹنس لیول تھا جس کو مارکٹ نے بریک کیا پھر یہاں پہ گئی اس کو ٹچ کر کے واپس آگئی پھر یہاں گئی ٹچ کر کے واپس آگئی اور فائنلی یہاں پہ ہوا ہے بریک اب یہ امپلس موو نارملی جو مارکٹ موو کرتی ہے وہ اس طریقے سے موو کرتی ہوتی ہے ایک امپلسیو موو ہوتی ہے پھر کریکشن ہوتی ہے اور پھر تقریبا جتنی ایک امپلس لیگ ہوتی ہے تو یہ اب کریکشن کر رہی ہے اور یہ آپ کو ون آور کی ٹرینڈ لائن بھی آپ لگا کے تو آپ ویٹ کرنا ہے آپ نے اب یہ جہاں تک جاتی ہے کریکشن شاید نیچے تو یہاں تک آ کے تو پھر یہاں پہ اگر پرائس ایکشن آپ کو دیتی ہے تو یہاں سے اوپر جائے یا یہیں سے کہیں سے اوپر ٹرینڈ لائن کو بریک کر کے مومنٹم کینڈل آپ کو بلش ملتی ہے تو یہ اوپر کی طرف پھر اس کے جانے کا چانس ہوگا تو اس کے آپ نے پرائس ایکشن کا ویٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ڈیپ پول بیک ہوتا ہے اس لیول تک یا پھر یہ یہیں کہیں سے اوپر کی طرف نکل جاتی ہے تو بہرحال جب کنفرمیشن مکمل ہو جائیں گی آپ کی تو پھر آپ نے ٹرینڈ کے اندر جانا ہے جب تک کنفرمیشن مکمل نہیں ہوتی اس وقت آپ نے ٹرینڈ کے اندر نہیں جانا اور اگر کنفرمیشن آپ کو نہیں ملتی تو ظاہر ہے پھر وہ ٹرینڈ اس وقت تک ٹرینڈ فیل انویلڈ ہو جائے گی ان کیس یہ یہاں سے نیچے نکل جاتی ہے اگر تو نیکسٹ ٹریڈرز پیر ان اینز ایڈی کیڈ فور آور کے ٹائم فریم کی اوپر آپ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے مارکٹ کا یہاں سے دبل ٹاپ بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ اوپر جا رہی تھی پھر مارکٹ نے یہاں سے آکے تھوڑی سی نیچے جا کے اوپر ایک اور دبل ٹاپ بنایا اور مارکٹ پھر نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئی اب مارکٹ نے پھر یہ جو کی لیول تھا یہاں پہ جو جو پہلے کے سپورٹ لیول تھا پھر یہ ریزسنس لیول بنا اور پھر یہ سپورٹ لیول بنا اور آپ نیچے کی طرف زوردار طریقے سے بریک ہوا ہے اب آپ اس کو کسی بھی ٹائم فریم پہ وان آور پہ ففٹین منٹ پہ جو در سے مرضی اس کے کریکشن کا ویٹ کریں اگر تو کنیکشن ہوتی ہے واپس کیونکہ یہاں سے تو آپ ٹریڈ میں داخل نہیں ہو سکتے اپنا سٹاپ لس کہاں لگائیں گے آپ نے اس کی کریکشن کا ویٹ کرنا ہے اگر کریکشن ہو سکتا ہے یہ یہیں سے نیچے چلے جائے کئی بار ایسے ہوتا ہے لیکن اگر کریکشن ہوتی ہے تو جہاں تھا کریکشن ہوئی پھر آپ نے ٹرینڈ لائن لگا کے پرائس ایکشن دیکھتے ہوئے مومنٹم بیریش کینڈل دیکھتے ہوئے تو نیچے کی طرف اگر یہ گئی تو اس کو ٹریڈ کرنا ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نارملی مارکٹ چلا کرتی ہے ٹھیک ہے جی امپلسیو موو کریکشن اور پھر نیچے نیکسٹ پیر ٹریڈرز یورو جی بی پی فور آور کا ٹائم فریم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے اوپر جا رہی تھی اور پھر یہ جو پریویس سٹرکچر یہاں پہ بنا اس کو مارکٹ نے نیچے بریک کیا ہے لمبی بیرش کینڈل کے ساتھ اور پھر یہ کریکشن کرتے ہوئے یہاں پہ جا کے یہ وکس چھوڑ کے اس کو کریکشن کر کے ری ٹیسٹ کر رہی ہے اس لیول کو اب آپ یہاں پہ وان آور پہ چلے جائیں ٹرینڈ لائن لگائیں اس کا ویڈ کریں اگر یہ نیچے اس نے جانا ہوا تو پھر یہ ٹرینڈ لائن بریک کرے گی اور مومنٹم کینڈل کے ساتھ آپ اس کو نیچے کی طرف جا سکتے ہیں 15 منٹ کی اوپر بھی جا سکتے ہیں سیم ٹرینڈ لائن جو ہے وہ سیم ہی بنے گی 15 منٹ کی اوپر بھی اور یہاں پہ بھی اگر یہ نیچے مومنٹم کینڈل آلریڈی ایک بن چکی ہے اگر مزید اس نے نیچے جانا ہوا تو آپ کو مومنٹم کینڈل جو ہے وہ یہ بریک کرے گی ٹرینڈ لائن کو اور پھر نیچے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گی یورو جی بی پی نیکس پیئر ہے ٹریڈرز یورو سی ایچ ایف وان آور کا ٹائم فریم کی اوپر اگر آپ دیکھے دیکھتے ہیں تو یہ پیئر کچھ اس طریقے سے چلتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ موو بنی تھوڑی سی کریکشن ہوئی زیادہ ڈیپ کریکشن نہیں ہوئی پھر نیچے گئی اور پھر یہ اس طرح سے کریکشن کرتے ہوئے پھر نیچے گیا اور اب یہ پھر تھوڑی سی کریکشنز ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا یہ ٹرینڈ لائن جو ہے یہ آورلی ٹرینڈ لائن یہ بریک ہو چکی ہے اور یہ اب دوبارہ یہ یہاں سے کریکشن ہو رہا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا ففٹین منٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو یہ اس کے زیادہ تر جو چانس ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ یہ ففٹین منٹ کی ایک اور جو ٹرینڈ لائن تھی وہ بھی نیچے کی طرف آلریڈی بریک ہو چکی ہے تو اس کا اگر تو یہ تھوڑا سا آپ کو اب یہ نہیں پتا سنڈے کو مارکٹ گیپ کے ساتھ کھلتی ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ اب اس وقت فیلال تو ویکنڈ کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اگر یہ گیپ دے کے کھلی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس کا یہ نیچے کی طرف گیپ دے کے کھلی تو پھر بھی وہ اس کا ویٹ ہی کرنا پڑے گا اوپر پل بیک کا اور پھر وہ نیچے اور اگر یہ گیپ کہیں دے کے اوپر کھل جاتی ہے تو پھر بھی وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی بہرحال یہ اگر گیپ اگر نہیں دے کے کھلتی اور اس طرح سے دوبارہ تھوڑا سا پل بیک کا آپ ویٹ کر لیں ٹرینڈ لائن کی طرف اور وہاں پہ اگر یہ ریجیکشنز دیتی ہے آپ کو دوبارہ سے مومینٹم کینڈل بیرش دیتی ہے تو پھر یہ اس کا پرائس ایکشن جو ہے وہ اس طریقے سے اس طریقے سے یہ اس کے ہونے کا چانس ہوگا لیٹس ہی کیا بنتا ہے بہرحال یورو سی ایچ ایف کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں رائٹ جی نیکسٹ پیئر ہے یو ایس ڈی جے پی وائے فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ کنسولیڈیشن میں چال رہا تھا پیئر اور پھر یہ والا جو کی لیول تھا یہ جو کی لیول تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر کی طرف بریک ہو چکا ہے اس وقت یہ کی لیول بڑی ٹھیک ٹاگ لمبی موو کے ساتھ یہاں سے شروع ہوئی تھی اور اب اس کو اگر آپ نیچے وان آور ففٹین منٹ وغیرہ آپ کے اوپر جا کے اس کو منیٹر کر سکتے ہیں اس کے آپ نے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے واپس کریکشن کا اور پھر اس کے اس طریقے سے اوپر جانے کا چانس ہوگا لیکن ظاہر ہے وہ آپ اس کے کریکشن اگر ہوتی ہے تو اور ٹرینڈ لائن وغیرہ لگا کے اس کے بریک ہونے کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ویک ریجیکشن اور مومنٹم کینڈل کا تو یہ ہے یو ایس ٹی جے پی بھائی نیکسٹ پیئر ہے ٹریڈرز یو ایس ٹی سی ایچ ایف یہ اگر آپ دیکھیں تو فور آور کی ٹائم فریم کی اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ پھر پریویس جو لیول تھا ریجسٹنس لیول یہ اوپر کی طرف بریک ہوا ہے اب یہ واپس آگے اس کو ری ٹیسٹ کر کے تو کچھ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے اب اس کو آپ پہ ٹرینڈ لائن یہاں پہ لگا دی آپ نے اور وان آور فیفٹین منٹ جہاں پہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو مونیٹر رکھیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ پھر واپس آئے یہاں پہ اور اس طرح سے یہ کرتے ہوئے چلتا رہے تو جب یہ اگر یہ ٹرینڈ لائن بریک ہوتی ہے اور یہاں پہ ویک ریجیکشن وغیرہ بنتی ہیں تو پھر اس کے اوپر جانے کا ہوگا چانس ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا مونیٹر رکھنا ہے کیونکہ آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مارکٹ کچھ اس طرح سے موو کرتی ہے یعنی امپلسیو لیک بنتی ہے پھر مارکٹ تھوڑا اس کو کریکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو اور پھر مارکٹ اس طرح سے دوبارہ تقریباً سیم لینگت کی اولموسٹ ایک اور لیک بناتی ہے تو لیٹس سی جی کیا بنتا ہے تو یہ تھے ٹریڈرز ہے اس اگلے ہفتے کے پیرز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ان کو مونیٹر رکھیں اور بھی جو کئی سیٹ اپس ویک کے اندر بنتے ہیں وہ آپ ان پر نظر رکھا کریں انھی لائنز کی اوپر جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور جو لائک کا بٹن ہے وہ بھی پریس کر دیا کریں پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوسرے گروپس میں فری کے اندر نالج ویلیب ہے آپ کے پاس تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں انٹیل نیکس ویڈیو ٹریڈرز اپنا خیال رکھئے گا